نہیں ہے دعائی قنوط ویتر سے پہلے ہوئی ہے دعائی قنوط رکو سے پہلے ہوتی ہے الحمشریف پڑھئی آپ نے تیسری رکعت میں الحمشریف صورت میں لائی اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے آپ نے دعائی قنوط پڑھی پھر آپ رکو کریں گی اور یہ جو ٹیٹو کا آپ نے فرمایا کہ ایک سال تک وہ چپکا رہتا اس کے کلر یاد رکھیں کہ اگر یہ باقاعدہ جسم بن جاتا ہے تہہ باقاعدہ تو پھر تو ان بچوں کا اگر وہ بالغ ہیں غسل وغیرہ نہیں ہوگا اس کا استعمال کرنا بالغ کے لئے شدید ناجائز ویسے بھی شریعت نے منع کیا ٹیٹوز وغیرہ خدوانا بھی منع ہے اور اس طرح سٹکر وغیرہ لگانا بھی منع ہوں گے اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ وہ ہٹ جاتا ہے اور صرف ایک کلر سا صرف رہ جاتا ہے تو پھر تو غضو وغیرہ اور غسل ہو جائے گا لیکن پھر بھی شریعت اس طرح کی چیزوں کو استعمال کرنے سے منع کرتی ہے کہ اپنے جسم کو انسان رنگین کرے یا چہرے پہ کچھ اس طرح کرے تو یہ منع کیا گیا ہے اپنے بچوں کو پیار محبت سے سمجھائیں کہ وہ ایسا نہ کریں اب چونکہ یہ پرگرام کے وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے ایمیل ایڈرس چل رہا ہوگا آپ یہاں پر ہمیں میل کر سکتے ہیں یا میرے مفتی اکمن کیو ٹی وی ٹو جو میرا پرسنل آئی ڈی اے اس پر بھی آپ بھیج سکتے ہیں اگر دیر ہو جائے تو سمجھ جائے کریں کہ ہم پر لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے میں نے اپنے نمبر بھی اور ایمیل ایڈرس یہ عام کیا ہوا ہے جو بہت کم لوگ کرتے ہیں اب آپ خود سوچئے جب یہ پرگرام لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں ہزاروں دیکھتے ہیں یہ کر لیجئے تو سیکڑوں ہم سے رابطہ بھی کرتے ہیں اس میں پھر یقنی سی بات ہے کہ میری اپنی پرسنل لائیو بھی ہے بیوے بچے بھی ہیں کام بھی ہے پھر میری اکیڈمی بھی ہے پھر سوڈیو کو ریکارڈنگ بھی ہے پھر اپنے طبعی تقاضی بھی ہیں تو بہت ساری چیزیں بیچ میں رکاوٹ بن سکتی ہیں ناراض نہ ہوا کریں اب اپنے میزبان کو ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں آپ ہمارے لئے دعا کیجئے میں آپ کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں اپنے والدین کا مطیو فرما بردار اٹھائے اور اس کے بدلے میں جنت الشہدوس میں عالم اقامتہ فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين